مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا شہرہ نورانی مرحبا ظلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا دیو یہ باتیں پوچھتے ہیں گھڑی گھڑی پہلے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کن سے بیعت ہیں پہلی بات ہے دہا ہم تو سب سے پہلے گوریل شریف بیعت ہوئے ان کے بچوں سے جو وہاں کے ولی تھے پیر میرلی شاہ ان کے بچوں سے بیعت ہوئے لیکن ہمیں اصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے وہ بیعت توڑ دی دیول شریف سے بیعت ہوئے وہ بھی ان کے پوتوں سے ان سے بھی حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے بیعت توڑ دی تو پھر ہم کو جو کچھ ملا بری سرکار کے ذریعے داتا صاحب کے ذریعے پھر سلطان صاحب کے ذریعے پھر کلمدر پاک کے ذریعے تو گوث پاک سے تو گوث پاک نے ہمارا ہاتھ پھر حضور پاک کے آتھ میں ملے کیا اب ہم کو حضور پاک نے بیعت کاری لیا ہے اور جو لوگ احیات النبی کے قائل ہیں وہ اس بیعت کا ضرور اقرار کریں گے کہ صحیح ہوئے ہیں میرا شاہی گور شاہی جید نبی کا حجات آئی گور شاہی اب لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا کہتے ہیں نا بہت سے لوگ اس ویسی بیعت کو مانتے بھی نہیں ہیں اگر وہ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں زہری بیعت ہو اگر وہ فیض ہے ویسی فیض ویسی بیعت کو فیض ہے تو فیض تب ہی ہے نہ کہیں سے بیعت ہے تو فیض بھئی اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہے صحیح سلطان دور عمت اللہ ان کو بھی حضور پاک نے بیعت فرمایا تھا آپ نے لکھا ہے کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ کہ مجھے حضور پاک نے بیعت کر لیا ہے یہ اویسی سلسلہ ہے فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں ان کو سلطان صاحب نے بیعت کیا ہے وہ زہرم میں تحصے بیعت نہیں ہوئے اور انہوں نے لکھا ہے اپنے کتاب رفعان میں کہ میں سلطان صاحب سے بیعت ہو گیا اب مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے پاس ہو جاؤ گا جب انہوں نے سلطان صاحب کا لکھا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے تو ہم حضور پاک کے لئے کہتے ہیں ہمیں کیا حاجت ہوگی کسی اور حضور پاک